جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کون ہوں گے ہمارے بہت پیارے بیٹھے اسلامی بھائی عمانی اسلامی بھائی عبد الرزاق سب سے آخر میں تو انہوں نے امیر اہل سنت کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ یا سیدی آپ جو ہے وہ سلالہ شریف میں کرم فرمائے ہم آپ کو یہاں آنے کی دعوت دیتے ہیں اور انہوں نے امیر اہل سنت کا شکریہ بھی ادا کیا امیر اہل سنت کی دین کی خدمات کو سراہا بھی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ساہیہ حافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرمائے اور آپ کی مزید مدد فرمائے اور انہوں نے ایک سوال بھی عربی میں کیا کہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی جلیل حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی ان بھی ہیں اگر امیر اہل سنت کرم فرمائے اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی ان کے کچھ منارکی آپ کے کچھ فضائر بیان فرمائے تو انشاءاللہ عز و عجل ہمارے لیے یہ سیکھنے کا باعث ہوگا اللہ تعالی امیر اہل سنت کو سلامت رکھے آمین ماشاءاللہ ہمارے عمانی اسلامی بھائی مرخبہ حسلہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی انہوں قدیم الاسلام یعنی ابتدائی وقتوں کے صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دارِ ارقم میں داخل ہونے سے پہلے ہی اسلام لات چکے تھے سعید بن زید رضی اللہ تعالی انہوں کا لقب ہے متمم الاربعین چالیس کا فگر پورا گیا تھا اس سے پہلے انتالیس تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی انہوں ان انتالیس میں سے تھے تھرٹین نائن میں سے تھے سعید عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے بہن حضرت سعیدتنا فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی انہا آپ کے نکامے اور آپ کے بہن حضرت سعیدتنا عاتکہ بنت زید رضی اللہ تعالی انہا حضرت سعیدتنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں کے نکامے تھیں آپ رضی اللہ تعالی انہوں کا شمار ان صحابہ اکرام علیہ مردوان میں ہوتا ہے جنہوں نے اولا ہجرت مدینہ کی سعادت حاصل کی سعیدتنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں آپ اور آپ کی زوجہ کے سبب ہی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے بائعت رضوان میں بھی شرکت کی جنت میں آپ رضی اللہ تعالی انہوں کے رفیق حضرت سعیدنا موسیٰ بن عمران علیہ السلام ہوں گے آپ رضی اللہ تعالی انہوں بدر کے علاوہ تمام غزوات مثلا غزوہ ارخود غزوہ خندق خیبر قنین طعائف اور غزوہ تبوک وغیرہ میں شریک ہوئے اگر یہ غزوہ بدر میں آپ شریک نہ ہو سکے پھر بھی آپ کا شمار بدری صاحبہ میں ہوتا ہے اس کی دو وجوہات ہیں نمبر ایک اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعیدنا طلعہ بن عبائد اللہ اور حضرت سعیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی نومہ کو ملک شام سیریا کی طرف کفار کے حالات وغیرہ کے معلومات کے لئے بھیجاتا جب یہ دونوں وہاں سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ واپس لوٹے تو غزوہ بدر واقع ہو چکا تھا چونکہ جنگی جاسوسی بھی جنگ ہی میں شرکت ہے اس لئے ان دونوں صحابیوں رضی اللہ تعالی نومہ کو بدری فرمایا گیا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مالِ غنیمت میں سے ان کا حصہ تا فرمایا اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بدری ہیں اگر وہ بدری نہ ہوتے تو انہیں ان کا حصہ نہ دیا جاتا جو نہ چاہتا تھا سیدنا عروبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غزوِ بدر سے لوٹنے کے بعد جب حضرت سیدنا سعید بن زاید رضی اللہ تعالی رو ملک شام سے واپس آئے تو اللہ پاک کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مالِ غنیمت میں سے ان کا حصہ تا فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے استفتصار کیا یعنی کوسچن کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرا عجر ارشاد بنا ہے تمہارے لئے تمہارا عجر ہے ستر سے زائد برس کی عمر میں یعنی سیونٹی یرز سے زیادہ عمر پائی اور پچاس یا اکاون ففٹی یا ففٹی ون سنِ ہجری میں وسالِ باکمال ہوا یعنی آپ کی ڈیٹھ ہوئی اور جنت البقی میں دفن ہوئے اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہِ النبی جلبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر صحابی جہ نبی جنتی جار یارانِ نبی جنتی جنتی ابو بکر اور عمر بھی جنتی جنتی عثمانِ غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی حسین اور حسن بھی جنتی جنتی ہر صحابی جہ نبی جنتی جنتی ہر صحابی جہ نبی جنتی 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 سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے ہر صحابی سے ہمیں تو پیار ہے انشاءاللہ اپنا میڑا پار ہے انشاءاللہ اپنا میڑا پار دے فیضان سعید بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نے یہ رسالہ بھی مکتبت المدینہ نے شائع کیا ہے مزید حالات معلوم کرنے کے لئے اس کا بھی مطالعہ کیجئے بیشنی مزید حالات معلوم کرنے کے لئے موسیقی